اللہ سے ڈرت رہیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی مومن کو دیکھا کہ وہ رسوہ ہو رہا ہے اور اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تمہیں اس کے لیے بچ جانا ہے پھر اس کی جان کی مالکہ عزت آب کی حفاظ کریں اور پھر تمہاری اللہ رب العزت اس وقت میں حفاظ کریں گے جس وقت میں تمہیں اللہ رب العزت کے مدد کی سب سے زیادہ ضرورت اور پہلے 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 اللہ دارہ دنیا میں بھی بہترین سکیئے لیں گے اب یہ جو انتقال بہا ہے اب ایک کوئی ان کے لڑکے لگے گا تو انشاءاللہ ہوتا صرف قوم کا ہی ایک جو ہے ایٹی ایم کا لگ ہے اکاؤنٹ کا لگ ہے کہ وہاں کمسن تو جیسے اونٹوٹی بلائی میں نے یہ تو اس ٹائمی بات دے گا تو وہاں دیکھ لیکھ جا کے لیسے کر کے جی جی وہاں انٹیبیٹ کرنا پڑے گا انٹیبیٹ کرنا پڑے گا اور جیسے میں سلوڑے دور رکھا ہے دوسرا سرکار کو پہنے پٹے نہ ہو آئے دیٹر دے سکتا ہے اب آپ اپوٹ سرکتے ہیں یہ بارک اگر کوئی چھوٹا ہوں گے ساں سمین اومر کم ہو ہے اور رو جاندے باہد میں لگ جائے گے یہ بہت پورا ہوں گے یہ کر رہا کہ آپ اکندرکانہ لے لکھر رہو یہ بڑا ہوتا ہوتا ہو چھوٹا ہوتا 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 ہے چھوٹا ہوتا ہوتا ہے ایک لیڈر کی اور ایک سلدار کی ذمہ داری ہوتا ہے جس وقت میں الیکشن ہوتا ہوتا ہے اس وقت میں ٹھئر کہ کوئی مخانب ہو جائے لیکن جب معاملے یہ ختم ہو جائے پھر سرپنچ پورا قوم کر اور اگر اس بات کو سرپنچ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میں پوری گاؤں کا ہوں چاہے میرا مخالف ہے چاہے حمایتی ہے سب کے نہیں مجھے برابر کام کرنا ہے اور اپنے کام سے بھی جڑا رہے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مردات آج پوری فورس لگے ہوئی کی ہائی جی نے حمد کی تو ہمارے یہاں سے نوجوان ہائی جی میوخہ اور اللہ سے گڑتا رہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ حدیث آج ہی مکڑھائی صبح میں ممیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کوئی دوسرے مومن کو دیکھا کہ وہ رسوہ ہو رہا ہے اور اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تمہیں اس کے لیے بچ جانا ہے پھر اس کی جان کی مال تم عصت آبن کی حفاظت میں اور پھر تمہاری اللہ رب العزب اس وقت میں حفاظ کریں گے جس وقت میں تمہیں اللہ رب العزب کے مدد کی سب سے زیادہ ضرورت اور قیامت کے ضرورت ہوئی سب سے زیادہ اور پہلے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اب یہ جو انتقال رکھا ہے اب ایک کوئی ان کے لڑکے لگایا تو انشاءاللہ اتعاللہ قوم کا ہی ایک جو ہے کہ نوجوان فرد جڑ گیا ہے کہ انتظامیہ سے اور انشاءاللہ اتعاللہ اس قوم کے لیے ہی نافر ہے اللہ رب العزب نے چاہتے ہیں وہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزب پورے میوات میں انہوں نے سکون بخار رکھے اور وہ بھی اپنے کر کے چلے گئے انہوں نے سکون سے نکل گیا ورنہ تو ہر بار تاریخ بڑھتی رہتی اور جو ہے کہ انتظامی اور بدنس میں پھیلی رہتی اب اللہ رب العزب نے امن و سکون کے ساتھ جو لوگ اپنا عصار کے جذبہ رکھتے ہیں کہ میں کم لینوں اس کو بھائی کو دیتا پھر انشاءاللہ اتعاللہ آسان یہ پیدا ہو اللہ اتعاللہ جو ہے کہ اسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل آدھا فرمائیں اور جو ان کا حق ہے سرکاری طور پر اس کے لیے بھی ہے آسان اللہ رب العزب فرما دے اور ہمارے قوم بھی جو سردار ہیں سرداری کا پورا حق قطع کرنے کی طور پر نصیب فرمائیں اور بنا معقوبی اپنے ذمہ داری ادا کرنے کی طور پر نصیبت ان کے لئے دعا کر لیتا ہے امیر دیتا ہے اللہ ہم بارک اللہ محمدو اللہ محمدو اللہ محمدو اللہ رب العزب اللہ محمدو اللہ محمدو حسر و اللہ کے لئےurun اس جازت کو انجزار ہمانے ہمارے اندر نماز concludes ہمارے اندر وضیعت فرما دینا مولا کریم مرُوخ مدین صاحب کے لئے مولا کریم ان کی مغفرت فرما دینا امیر 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 امی ان کے پسماندگان کو سبر جمیل آتا فرماتے ہیں پسماندگان کو ان کا حق آتا فرماتے ہیں اے مولای کریم سرکارکار روایت پورے طور پر آتا ہونے کی بہترین اے مولای کریم جو دور دراز جگہوں سے اے مولای کریم اس بنتی میں شامل ہوں ان کی مقترت فرماتے ہیں اے مولای کریم ان کے اسحانے کو قبول فرماتے ہیں اے مولای کریم جو بھی ان کے پسماندگان ہیں سب کو سبر آتا فرماتے ہیں سب کو صبر آتا فرمائی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم